عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان و فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ہوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہمارے لیٹر اسٹانویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مریم نواز کو جلی ٹرسڈیڈ پیش کرنے کے جرم میں احتساب عدالت نے انیس چلائی کو طلب کر لیا پہلے تو نواز شریف کو سزا ہوئی مریم نواز کو چھوڑ دیا گیا ان کو سزا ہوئی تھی لیکن مدد کرنے کے جرم میں جلی ٹرسڈیڈ پیش کرنے کے جرم میں نہیں تھی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی آپ کے حلاف فیصلہ آ گیا ہے تو تیس دن کے اندر اندر آپ کو اس کے حلاف اپیل دائر کرنی ہوتی ہے جو کہ اس وقت نیب پراسیکیوٹر نے نہیں کی لہٰذا اب قانونی پہلو کو دیکھتے ہوئے مریم نواز کو طلب نہیں کیا جا سکتا لیکن اب دوبارہ سے جیسے ہی مریم نے اداروں کے حلاف باتیں کرنا شروع کی ویڈیو اس کا سکینڈل کھولا تو اب دوبارہ سے قومت اور پراسیکیوٹر نیب نے ملکار ایک اپیل دائر کر دی جو کہ احتساب عدالت کے جائج نے سمات کے لئے مقرر کر لی ناظرین مریم نواز کو یہ شبات تھا کہ جب وہ اداروں کے حلاف باتیں کریں گی کوئی جالی ویڈیوز منظریاں پر لے کر آئیں گی اور یہ بھی دمکی دیں گی کہ ان کے پاس ایسی اور ویڈیوز ہیں اداروں کو بلیک مل کرنے کی کوشش کریں گی تو انہیں این ارو مل جائے گا انہیں کوئی ڈیل ڈیل مل جائے گی جو کہ اب ممکن نہیں ہے اب چونکہ مران حان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب احتساب ہوگا بلا تفریق احتساب ہوگا کسی چوڑاکو کوئی نارو نہیں ملے گا ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کو اب کیوں دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے ناظرین پہلے تو مریم نواز کو ڈیل دی گی تھی تاروں کی طرف سے کہ لڑکی ہے اسے چھوڑ دیا جائے بیٹی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا لیکن اب مریم نواز اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ انہوں نے ملک گیر جلسہ مہم کرنے کے ایسا کوئی سیناریو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اداروں کو پریش رائز کر سکے سب سے پہلے انہوں نے جلسہ کیا منڈی بہاودین میں اور وہاں فوج، عدلیہ، ملک کے تمام مقدس اداروں کے علاوہ بیانیاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر اقتدار سے نکال لیا حضرین لہٰذا گورنمنٹ اور عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو اور زیادہ چھوٹ نہ دی جائے کیونکہ یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف بیجا جا رہا ہے ہم پہلے ہی ایکنومک کرائسز میں گرے ہوئے ہیں اگر اس طرح یہ سیچویشن کریٹ کرے گی تو ہمارے اوپر اور دباؤ آئے گا اور ملک کے حالات اور حراب ہو جائیں گے لہذا آپ ادارے اس کے حلاف بھی مکمل قانونی کاروائی کریں گے اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان